وہ پھر مجھے سنسان رہی دے گا کہیں جنگو تانے میں لس بیلا میں مجھے لاہور کے لوگوں میں نے ڈھاکا پیٹل میدان میں بھی خطاب کیا میں نے قوام مطدہ میں بھی کیا راج شاہی میں بھی کیا جس طرح آج جوروں ڈھاکووں لٹیروں اور بدماشوں نے کنٹینر لگائے تھے آپ پیدل چل کر آئے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں نیسو چالیس میں جب یہاں کہا گیا کہ مسلمانوں کی ریاست ہوگی کالا کالا رسول اللہ کا لمبلند ہوگا انصاف ہوگا آئین ہوگا رواداری ہوگی پرادری ہوگی کسی کو نہیں بتا تھا کہ بمبینوں سلمے کا بلیک میلر ٹکٹ اس دھرتی کا صدر ہوگا چور ہوگا ڈھاکو ہوگا لوگوں یہ کہتے تھے ہم نے سیاست قربان کی ہے لانت ہے تم پہ سارے لانت پہ جو تم اپنی سیاست نے اندس ریاست کو تباہ کرنے آئیو چورو ڈاکوو لٹے رو بدماشوں منی لانڈر رو آج قوم امران خان کے ساتھ کیوں نکلی ہے کہ وہ ان چوروں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے پولیس والو تم نے ذل شاہ جیسے آدمی کو ایک درویش کو مارا یاد رکھنا میں کوئی ولی نہیں نیک نہیں گناہ گار آدمیوں اس درویش کا کہر پڑے گا اس درویش کی رمضان میں بدعا لگے گی اور یہ دھرتی انشاءاللہ حق کا فیصلہ کرے گی ہماری فوج سے لڑائی نہیں میرے بھائیو گوھر سے سننا میں مخصر تقریر کے لیے آیا ہوں اور میں نے سیف اللہ نیازی نے کہا آپ نے بعد میں کرنی ہے میں نے کہا سیف اللہ نیازی صاحب میں ساری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں ڈوم مرو آج تم نے کتنے کنٹینر نکالے یہ نکوی کا پورا نام کیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بھی نگران ہوگا میں یہ بچپن میں میرے پاس تھا اس کا مطلب غلط نہ لینا میں اس دھرتی میں لوگو بارہ سو روپے کٹ کا ٹھیلا بانٹھتے ہوئے تصویر کشانوے آلش چورو اس ملک کی دولت ملک سے باہر لے گئے آج آئی ایم ایف کے ساتھ بارہ مہینے سے آپ فیصل جب میرا پانچ منٹ ہو جائے بتا دینا آج بارہ مہینے سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں آئی ایم ایف آپ پر تھوک نہیں رہی کوئی ملک آپ کو کرزہ نہیں دے رہا معیشت تباہ ہے اور وہ لوگو تیرہ پارٹیوں کے چورو تم نے میٹنگ کی کہ عمران خان کا ووٹ بینک پچھتر فیصد ہو گیا ہے صحافیوں سے بھی کہنا چاہتے ہوں ہماری کسی چینل سے لڑائی نہیں ہے لیکن بدلتے ہوئے حالات کو بدلو اپنی معاش اپنی پالیسی کو بدلو آج ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے جو چینل عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ چینل کی ریٹنگ تباہ ہے اور اگر سوشل میڈیا میں سات کروڑ لوگوں کی جیب میں ٹیلی فون ہے یاد رکھنا میں تیسری بار یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں ہے آپ نے تیس اپریل کی تاریخ کو آٹھ اکتوبر اس لیے بدلہ ہے کہ آٹھ اکتوبر کو الوی صدر نہیں ہوگا آٹھ اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے عمر بندیال صاحب عمر خطاب بندیال صاحب میرا آپ کے والد سے تعلق رہا ہے ساری قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے جو قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑی کرے میں خود پیش ہو رہا ہوں منڈے کو مجھے کوئی فکر نہیں کتنے کیسز ہیں جان اللہ کی دینے والی ہے میں ساتھ آٹھ سال سسرال گزار آیا ہوا ہوں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو بیداری دی ہے عمران خان نے سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سمجھو شعور زندہ ہو چکا ہے قوم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں آؤ بیٹھو الیکشن کا فیصلہ کرو اس ملک کو کیا ہو گیا ہے پڑوس میں دیکھو آج احران آج احران اور سعودی عرب ایک ہو گیا ہے آج شام اور بیرین ان سے ملنے جا رہے ہیں آج چین اس ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے تم غلامی کا توق پہننے والے ہو آخری بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے قومی احساسے ہمارے دفاع کے زامن ہیں اور جب میں نے بالا کوٹ میں کہا تھا ہندوستان والو ہمارے پاس ایسے مسالے ہیں کہ نہ برلا جی کے مندر کی گھنٹی بجے گی نہ ہندوستان میں گھاس ہوگے گا ہمارے پاس ایسے مسالے ہیں سانداز جی پراب ہیں اور ساری دنیا میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے ہم ننگے رہ لیں گے ہم ننگے پاؤں پھر لیں گے پر اپنے ساگڈار صاحب میں آپ کو ساپ کہہ کے بلا رہا ہوں کیونکہ آپ بھاگنے کے بڑے ماہر ہیں آپ سرائی جہاز میں بھاگ جائیں گے لیکن یہ چوپیس کروڑ کام جین زندہ ہے یہ لڑے گی مرے گی پاکستان کے لیے آج غریب ایڑیاں رگڑ رہا ہے شباز شریف دس کلو کا آٹے کا تھیلہ دے کے رات کو اخبار کے مالکوں کو فون کرتا ہے فرنٹ پیج دے لنا فرنٹ پیج دے دس کلو کا آٹا دے کے فون کے مالکوں کو چینل کے مالکوں کو کہتا ہے کہ اس کو ٹاپ نیوز میں رکھو بے شرموں بے غیرتوں چوروں ڈاکووں لٹے رو قوم عمران خان کی قیادت میں نکل آئی ہے آج غریبوں کٹھے ہو جاؤ جو آج پیدل چل کر آئے ہو اس مینارے پاکستان میں اور آخری بات میں چالیس سال پہلے سوچ رہا تھا جب ہماری بیٹیاں کٹ گئیں لٹ گئیں ہماری بہنیں کٹ مر گئیں اس شریف خاندان کے لیے اور اس زرداری چور ڈاکو خاندان کے لیے نہیں لٹی یا مولوی ڈیسل کے لیے نہیں لٹے آج آج مفتی محمود زندہ ہوتا وہ دیکھتا کہ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شباز اور زرداری کی طرح ایک گالی بن گیا ہے اس ملک میں مرو گے مرو گے پاکستان کو بھیجے ہو گے نبی کا جھنڈا بلند کرو گے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو گے عمران خان کو آنے والا وزیراعظم بناو گے نعرہ رسالت